اسلام علیکم محسن گندر فرم کنگ مارکیٹنگ آج ہم موجود ہیں سر فراد بن گندر صاحب کے آفس میں جو کہ مینیجنگ ڈریکٹر اور کنٹری سیلز ہیڈ ہیں بلو بلڈ سیٹی کے بہت سے باتیں تھیں جو ہمارے کلائنٹس ہم سے پوچھ رہے تھے ہم نے کہا کہ ایک انٹریو کیا جائے جس میں ان تمام سوارات کے جوہاں وہ جوابات ان سے پوچھ جائیں جن کے پاس اصل یہ جواب دینے کی جوہاں وہ آثورٹی ہے اور ان سے ہم حقائق کے برے میں جانے کے بلو بلڈ سیٹی کی کرنٹ سیچویشن کیا ہے اس پر جو معاملات چل رہے ہیں اور جو نیو اینو سی اپلائے ہوئے ہیں اس کے حوالے سے کیا بات ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ سا جو کرنٹ سیچویشن ہے اور جو لینڈ کے معاملات ہیں ان کے حوالے سے یہ سارے سوالات آجانی سے کریں اسلام علیکم شکریہ جب ہم قطر گئے تھے وہاں پر شوئی بکثر صاحب کے ساتھ ایک ایم ایو ہوا تھا اور انہوں کو اس نے جو بلو بڈ سیٹی کا ایک ایسا بنایا گیا اور جو سپورٹس ویلی بلوک ہے اس کو شوئی بکثر انکلیو کے نام سے مطارف کروایا گیا اس کے بارے میں آپ کیا کہتے کہ اس کی ڈیویلپمنٹ جو ہے وہ چلی ہم نے تو دیکھی ہو یہ آپ درہ بتائیں گے تو جو ہمارے کلائنٹس ہیں وہ بہتر اس کو سمجھ سکیں گے کہ جو شوئی بکثر صاحب والی جو ہے ہمارا شوئی بکثر انکلیو ہے اس کی ڈیویلپمنٹ اور اس کے جو شوئی بک سے ساتھ ہمارا جو ایم ایو ہوا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ جو سب سے بڑا کرکٹ سٹیڈیم بننے جا رہا ہے اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ وہ کہاں تک ہماری باتیں پہنچیں گے دیکھیں باق یہ کہ ہم اس کو اس طرح سے لیتے ہیں کہ یہ ساتھ صاحب کا اور پوری منجمنٹ کا ایک ویجن تھا کہ ہم جو سپورٹس ویلی لانچ کر رہے ہیں اس کو جو اینا پایا تکمیل تک پچھائیں گے اس کے بعد جو اینا ایک آپ پہ ایک سیلیبریٹی جو ہے جو پوری دنیا میں مشہور ہے ٹھیک ہے نا شوئی بکثر صاحب تو جب وہ ہمارے ساتھ آئیں انہوں نے ایم او یہ شائن کیا ہے تو انہوں نے بہت سی ذمہ داریاں لی ہیں اس ذمہ داریوں میں یہ پروگرس بھی شامل آیا کہ یہ جو سٹیڈیم ہے اس کو بھی جلد تیار کیا جائے اور شوئی بکثر انکلیو کے جو پروڈس ہیں جو سپورٹس ویلی کے پروڈس ہیں جو ان کے نام سے جڑ گئے ہیں ان کو بھی جو اینا وہ بہت جلد پہایا تکمیل تک پچھائیں جس کا انہوں نے آپ کے سامنے اس بات پر اظہار بھی کیا کہ جی وی آر دارسپونسبل اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پوری جو ٹیم ہے پوری منجمنٹ جو ہے وہ اس بات کی کہ ہم جو کمیٹمنٹ کر رہے ہیں اس کو پورا کریں تو شیب اکثر صاحب کے آنے سے جو ویلیو ایڈ آن ہوئی ہے اس ویلیو ایڈ آن میں آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ہم پہ مزید ذمہ داریاں بڑی ہیں یعنی کوئی منجمنٹ اگر اس بات کا فیصلہ کرتی ہے کہ ایک کام ہم نے چار مہینے میں کرنا اور ایک سیلیبیٹی جو ہے جو ہمارے ساتھ موجود ہے جو اپنی پاور کے ساتھ ہمارے ساتھ شامل ہویا وہ ہمیں کہتا ہے کہ بھائی جان یہ کام آپ مربان ہی کریں اس کو دو مہینے میں کریں تو ہمیں وہ دو مہینے میں کرنا پڑ رہا ہے ہم اس گرفتار کو تیز کر رہے ہیں جو کہ مزید آپ سمجھ لیں کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو بانٹیں کہ چلیں جی شوئی بکتر صاحب بھی ہمارے ساتھ شامل ہو گئے اور وہ ہم بڑے اچھے لیول پر اچھے انداز میں وہ جو آپ کریں ایک میگا پروجیکت تھا تو وہ میگا پروجیکت جو ہے ہم تو کوشش کر رہے ہیں کہ جو موجودہ ریٹس جو شوئی بکتر صاحب کے آنے سے پہلے تھے اس کے سپورٹس پہلی کے اپنے کلائنٹس کے بار آتفہ بتا رہے ہیں اس میں چونکہ ابھی یہ ایکسٹینشن روڑی سی دی گئی ہے پاکستان کی کرن سیچویشن کے مدر نظر رکھتے ہیں اس میں وہ جلد جلد اپنی امیسمنٹ کر لیں اور وہاں بھی شوئی بکتر صاحب نے ایک اور بھی الاند کیا تھا کہ ہماری جو سائٹ کی پروگرس ہوگی وہ ہم سی سی ٹی وی کیمرہ سے آن لائن اپنی ویب سائٹ کے اوپر بھی دکھائیں گے وہ بھی یقین ہے انشاءاللہ جائے گا جی جی وہ پروسس میں ہے اور وہ بہت جلد وہ بایات اکمیل تک پہنچے گی دیکھیں سمجھنے والی بات آپ کے کلائنٹس کے لیے کہ سپورٹس پہلی ہے یا ہمارا کوئی بھی بلوک ہے دیکھیں آپ اسلام آباد کی میں پاکستان کی بات نہیں کر رہا اسلام آباد کی اسٹری اٹھا لیں کوئی بھی پلوٹس یا کوئی بھی ڈیویلپنٹ جو ہے نا وہ آر دس سال بارہ سال سے پہلے نہیں ہوئی ہے بالکل ایسی آپ یہ واحد پروجیکٹ ہے جس کی میں ہنڈر پرسن گارنٹی کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ جو کمیٹمنٹ ہم نے کہی کہ تین سال میں ساڑھے تین سال میں وہ ہم پوری کر رہے ہیں وہ پلوٹس کے انڈ آور بھی کر دیں ہیں لوگوں نے سیل کر کے پروفٹ بھی لیئے تو اسی طرح جو ہے نا جو کام ہم مزید آگے کرنے جا رہے ہیں اس کی ساری ویلیو اس کا سارا پروفٹ یہ سپورٹس ویلیوالوں نے انجوائے کرنا ہے سپورٹس آپ کا وارٹر فرنڈ نے انجوائے کرنا ہے آپ کا جنرل بلوک میں جو لوگ ہیں انہوں نے کرنا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بعض اوقات جو ہے نا آپ کی قسمت جو ہے وہ آپ کو نوک نوک کر رہی ہوتی ہے اور آپ اس اس کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ اگنور کرنے کا ٹائم نہیں ہے یہ آپ کی اپنی قسمت پروفیل کرنے کا ٹائم ہے کہ آپ ایسے بلوک میں جہاں ایک پوری مینجمنٹ جو اپنے ایکسپیرینس کے ساتھ ڈیلیور کرنے جا رہی ہے اور ایک سیلیبریٹی جو ہے آپ کے ساتھ اس بات کی کمیٹمنٹ کر رہے ہیں کہ ہم بہت بہتر انداز میں آپ کو چیزیں بلکو ٹھیک اچھا اور دوسرہ یہ ہے کہ جو ہمارے کلائنٹس ہیں چکے ٹونٹی ایٹین آنورڈ جب بھی بلوور سیٹی سٹارٹ ہوا اس کے دیولمنٹ بھی تب سے دیکھ رہے ہیں اور میں تو پہلے بھی یہ کہا کرتا ہوں کہ جب بھی ہم سائٹ پہ گئے ہیں تو ہمیں الحمدللہ سپیڈ بڑھتی ہوئی کام کی نظر آئی ہے اور ڈیولمنٹ اسے وسیر اکبہ دکھایا ہے جب بھی ہم گئے ہیں کہ پہلے اگر ایک سو مشین چل رہی تھی تو وہاں پہچاس ہو گئے وہ الحمدللہ دو سوئی ہوئی ہے تو سار اچھوڑا سا اس میں یہ میں پوچھنا چاہوں گا کہ جو پرائیس کی جو فلکچویشن ہے چونکہ ٹونٹی ایٹین سے لوگ اس میں انیسمنٹ کر رہے ہیں جنرل بلوک میں بھی ہوئی ہے کچھ فائل اس میں جو ہیں وہ مائنس میں ابھی تک بھی چل رہی ہیں اس بارے میں آپ کیا کہیں گے ان کو ٹھیک کرنے کا کیا حال ہے کہ مارکیٹ میں جو لوگ آج سے انہوں نے دو تین سال پہلے انویسمنٹ کی تھی وہ ان کو آج تک پروفٹ جو ہے وہ فائل میں کیوں نہیں کما سکتا دیکھیں جی بات یہ ہے کہ اگر آپ نے جنہوں نے اسٹالمنٹ کمپلیٹ کی ہیں پرائیس کا نمبر لیا ہے اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہم مائنس میں کھڑے میں ہیں تو اس کا میں خود ریسپانسبلٹی لیتا ہوں کہ وہ ناممکن سی بات ہے مائنس میں کون جا رہا ہے مائنس ہو جاتا ہے جو پلوڈ کی بوکنگ کروا لیتا ہے اس کے بعد جو اینا وہ گھر بیٹھا ہوا ہے وہ کہتا ہے جی پلوڈ میں نے اس آٹھ لاکہ لیا تھا اب قیمت بارہ کی ہو گئی ہے تو مجھے جو اینا چار لاکہ پروفٹ ہونا چاہیے لیکن وہ چار لاکہ پروفٹ اس کو تب ہوتا جب وہ اپنی فائل کو چلا رہا ہوتا وہ اپنی انسٹالمنٹ کو دے رہا ہوتا تو جب آپ اپنی طرف سے کچھ نہیں کریں گے اور آپ امید وہ رکھ لیں گے کہ ہمیں اس پر پروفٹ ہو تو پروفٹ جو ہے وہ آپ سمیں کسی بنیاد کے اوپر چلتا ہے جن کی بنیاد مضبوط تھی ان کو پروفٹ مل لیا ہے جن کی مضبوط نہیں تھی وہ اس وقت جو ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے اپنی انسٹالمنٹس نہیں دیں اگر کسی کی فائل اس وقت مائنس میں ہے تو وہ اس کا ذمہ دار خود دیں جن لوگوں نے اپنی انسٹالمنٹس بروقت جمع کروائی ہیں ان کو بیلٹنگ میں پلوٹ نمبر آلات کی گئے ان میں سے بہت سے ہمارے بھی ایسے کلائنٹس ہیں جن کو پلوٹ نمبر آلات کر دیں گے بلکہ ان کو پوزیشن بھی یہاں پہ وہ آفیس آئیں اور وہاں پہ الحمدللہ وہ اپنے گھر بھی شروع کرنے جا رہے ہیں ایک اور بات جو میں پوچھنا جاؤں گا وہ یہ ہے کہ ہماری جو فائلز کچھ تھی جو پچھے کچھ دنوں میں پہلے تو ٹائم دیا جا رہا تھا کہ آپ اپنی جو آپ کی ڈیو انسٹالمنٹس ہیں وہ آپ پے کریں اور اس کے ساتھ جو ہے آپ کو جو جو جرمانہ لگایا گیا وہ اگر آپ پے کر دیتے ہیں تو وہ مینجمنٹ کی طرف سے ایک بہت بڑی ریلیکسیشن تھی کہ آپ کو کوئی فائن نہیں کیا جائے جو جس ریٹ پہ آپ نے فائل کری دی تھی اسی پہ آپ آگے کنٹینیو کرسکیں گے وہ تین چار دف اس میں ایکسٹینشن بھی دی گئی لیکن کچھ جو میمران تھے وہ اس میں پے نہیں کرسکیں ان کی فائلز کینسل کر کے ان کو ری شیڈول کر کے نیریٹ کے اوپر ٹرانسل کر دیا جائے تو کیا آپ نے یہ نہیں سمجھتے کہ ایک بندہ نے جس میں ساڑھے تیرہ لاکھ کی اوبرسیت بواق میں فائل دی دی تھی اس کو تئیس لاکھ دس ہزار کی یا اننیس لاکھ پچیس ہزار پر اس کو لے جائے اور وہ جو ایک پرائس کا ڈیفرنس ہے وہ اس کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے یا اس میں کوئی ریلیکسیشن منجمنٹ کی طرف سے دکھائی جا رہی ہے کہ اس میں کوئی ان کو ریلیف دیا جائے گا دیکھیں میں تفصیلی جواب آپ کو دیتا ہوں آپ آپ بھی اور ہمارے کلائن بھی وہ کلائن جو اب ہمارے بننا چاہ رہے ہیں اور وہ کلائن جو ہمارے پہلے بن چکے ہیں اور اس کٹیگری میں فعال کر رہے ہیں جن کی سٹالمنٹ شیڈول کینسل ہوئا ہے بڑا وازیہ کونسیپٹ ہے کہ کوئی بھی ایشا سخش کوئی بھی ایشا فرد جس نے ہم سے پلوٹ لیا ہے اور اپنی پیمنٹ لیا ہے اس کی فائل کینسل کی ہے تو وہ ہمارے سامنے آئے وہ آپ کو نیل ہوگا ٹھیک ہوگیا فائل کن کی کینسل ہوئی ہے بلکہ میں وضاحت کہہ رہا ہوتا ہوں کہ فائل ہم نے کبھی بھی کینسل نہیں کی ہم صرف شیڈول کینسل کرتے ہیں اب ایک پلوٹ جو ہے ایک آپ کی ایک میں آپ کی مثال دوں گا کہ آپ کی ایک کلائنٹ نے آپ سے ایک ڈاؤن پیمنٹ لی اور بوکنگ کروا دی اس کے بعد اس وقت جو اس نے بوکنگ کروا ہی اس وقت زمین کا جو ریٹ تھا وہ سپوز فار ایگزامپل ہم فس کر لیتے ہیں یہ پانچ لگتا آج وہ دو سال بعد جو ہے نا وہ آتا ہے ہمارے پاس ہی ہماری فائل کینسل ہوگی ہے تو ہم اس کو ری سٹور کرتے ہیں تو اس کا مطلب کہ آج اس کے لئے ہم زمین بائنگ کریں گے تو جب ہم آج اس کے لئے زمین بائنگ کریں گے تو وہ زمین دو سال بعد وہ زمین ہمیں ملتی ہے جی پندرہ لاکھ روپے کی بیس لاکھ روپے کی مطلب اتنا اس کے اندر جمپ آ چکا ہوتا تھا how can possible کہ ہم وہ والی بوکنگ کو اس میں ہم وہ مرش کر کے دیں اگر آج ہم پیسہ لینا چاہیں جس طرح کے دو نمبر سوسائٹیوں میں ہوتا ہے کہ بس کسی طرح پیسہ لے لیں باقی چیزیں جو ہیں نا دیکھی جائیں گی ٹھیک ہے تو ہم یہ پیسہ لے سکتے ہیں لیکن ہمیں پتا ہے کہ یہ تین گناہ چار گناہ ہم پر لائیبلیٹی ہے جو ہم کھل پوری نہیں کر پائیں گے تو آج کیونکہ آپ نے ڈیفارڈ کیا ہے تو آپ کو انڈرسٹینڈ کروانے کی ضرورت ہے کہ آج کے اب آپ سے جڑا ہوا ایک قویسچن ہے کیا آج آپ ہماری بوکنگ نئے ریٹس پہ نہیں کر رہے ہیں بالکل کر رہے ہیں تو کیا نئے ریٹس پہ آپ بوکنگ کرتے ہیں اس بوکنگ کا ریٹ اگر تیس لاکھ روپے ہے تو ایک آدمی نے چار سال پہلے ایکیس لاکھ کا پلوٹ لیا اور لینے کے بعد اس نے دوبارہ نہیں ہے اور وہ آج اسٹالمنٹ دینا چرو کرے گا تو کیا میں اس کو ایکیس لاکھ کا دوں گا اگر میں اس کو ایکیس لاکھ کو دوں گا تو جس کو آپ تیس لاکھ کا دے رہے ہیں اس کے ساتھ نانسا پی نہیں ہے نمبر ایک نمبر ٹو یہ کہ ہم وہ کسی بھی قیمت پہ کر نہیں سکتے ہیں ہم نے سرچاج نہیں لیا جرمانہ نہیں لیا ہم نے کہا کہ اگر آپ نے دو اسٹالمنٹ چار دیئے پانچ دیئے اس کے بعد آپ نے کوئی اسٹالمنٹ نہیں دی تو آپ کو مزید ہم تین سال کا ٹائم دے دیتے ہیں کیونکہ ہمارا یہ دعویٰ ہے ہمارے ڈیلرز کا ہمارے جو آپ کہلیں کہ برادرز ہیں اور ہمارے جو ریل اسٹیٹ نیٹورک کا حصہ ہیں وہ اس بات کا خود سے گارنٹی دیں گے کہ بلو ورڈ سٹی نہ اس جیسا کوئی پروجیکٹ پہلے تھا اور نہ آنے والے چند سالوں میں ساری چیزیں اس کے اندر سمو دی ہیں جس کے اوپر لوگ اپنے پروجیکٹ کو بیچتے ہیں چاہے وہ ایکنامک ایکٹیوٹیز ہے کمیشل ایکٹیوٹیز ہے آپ کی سارت توریزم ہے چاہے آپ کی ایڈکیشنل ہے آپ کی ہیلتھ ہے یعنی کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو ہم اسے نہ دے رہے ہیں ساتھ عزیر صاحب جب وہ انٹرنیشنل سٹینڈرز کی جو چیزیں ہیں وہ ہم ابھی دیکھیں نا اب ہمارا ہم نے دبائی میں آفیس جو ہے نہ بھی کمپلیٹ ہونے والا ہے اس کے بعد ہمارا نیکس جو ہے وہ سعودیہ میں ایک آفیس ہم انشاءاللہ کر رہے ہیں اس کے علاوہ لندن سائٹ پہ اور یورپ سائٹ پہ ہم آفیس کو منیج کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے نہ اپنے تمام آورسیس کلائنٹ کے پاس ڈائریکلی وہاں پر جائیں اور جا کر جو ہے نہ ان کے ساتھ ہمارا جو کنیکٹیوٹی ہے وہ ڈائریکلی انوال بہتر انداز میں آگے لے کے جائیں وہاں باہر جانے سے ہمارے وزٹ کرنے سے جیسے ابھی ساد صاحب ایوارڈ بن کیا ریل اسٹیٹ کا پاکستان کے والے سے وہ بہت بڑی بہت بڑی اچیویمنٹ ہے اور انشاءاللہ ایسی اچیویمنٹ ہم پوری دنیا میں ہم حاصل کریں گے کیونکہ ہمارا جو وزن ہے ہمارا جو کام ہے ہماری جو مینمیٹ کا جو چیزیں ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ آگے سے آگے نکلنا ہے اور اللہ پاک اس میں ہمیں کامیابی دے رہے ہیں اس میں جو ایک سب سے بڑا بینفیٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز جو ہم کہتے ہیں کہ جی دنیا میں یہ موجود ہے اور ہمارے پاس نہیں ہے اور ہم ابھی دنیا سے سالوں سال پیچھے ہیں تو الحمدلہ بلو ورسٹی جو ہے وہ اس وقت دنیا کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے اور وہ چیزیں جو وہاں پر انٹرڈیوز ہو رہی ہیں یا ہو چکی ہیں وہ ہم یہاں پہ بھی انٹرڈیوز کروا رہے ہیں تو ہم اس لیول پہ بلو ورسٹی کو لاچکے ہیں اللہ کے فضلوں سے اچھا سار ایک بات یہ کہ آنکل چونکہ ساد صاحب اور ندیم صاحب بھی باہر گیا ہوئے تھے کچھ کے دنوں سے پہلے قطر کا ایک ٹور بہت بڑا کروایا گیا اس میں جو ڈیلرز سے ان کو بھی ساتھ دے جایا گیا اور اس کے ساتھ یہ بتائیے کہ آپ بھی ماشاءاللہ یوکے ٹریول کرنے جا رہے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ ساری مینجمنٹ جو ہے وہ انٹرنیشنل ڈیول کے جو ہے وہ ٹورز ان کے ایک کے بعد ایک جو ہے تقریبا ہر ہفتے یا آر مینے ہم سنتے ہیں کہ کوئی مینجمنٹ کا جو ہے شخص وہ باہر جاؤ تو کیا کوئی ویجن آپ کو اٹیک کر رہے ہیں وہاں سے آپ کچھ نیا یہاں پہ لا رہے ہیں یا اس کے پیچھے کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اگر آپ ریل اسٹیٹ پروجیکس کی ہسٹری دیکھیں تو یہاں پر ہوتا ہی ہے کہ لوگ کیونکہ بہت ہی چیزوں کو شوشا کی طرف لے کے جا رہے ہوتے ہیں تو آٹ آف کنٹری میں جب آپ جا کر لوگوں کو پریزنٹیشن دے رہے ہوتے ہیں تو لوگ آپ کو انویسمنٹ دیتے ہیں کئی ایسے پروجیکٹوں کی مثال موجود ہے کہ باہر سے پیسہ تو لے لیا لیکن پروجیکس جو ہے نا وہ نل بٹا نہیں لی رہا ان کا زمین موجود ہے تو اینسٹری موجود ہے تو کام نہیں ہے تو یہ نہیں ہے مطلب ضروری نہیں کہ آپ کی اپروول ہے تو آپ اس لیول کا کام بھی دے رہے ہوں یا اس کمیٹمنٹ کو پورا بھی کر رہے ہوں جس کی مثال بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں جو پندرہ پندرہ سال بار ڈیلیور ہو رہے ہیں لوگوں نے پلوٹس جو ہے نا ہونے پونے بیچے ہیں جنہوں نے اب خرید دیں جا کے ٹھیک ہے نا وہ بھی منجمنٹ کے لوگ شامل ہوتے ہیں جو خریداری کر کے پھر بعد میں دے رہے ہوتے ہیں کیونکہ اس سسٹم کا حصہ ہمیں پتہ تو ہم نے کچھ کر کے سہی ڈیویلمنٹ کر کے پروف کر کے لوگوں کو ہینڈ آور کرنے کے بعد جو ہے نا اب ہم اپنے نیٹ پر کو بسی کر رہے ہیں کہ لوگ جو ہے نا اپنی ان ساری چیزوں کو ہمارے ساتھ ڈائریکلی منج کر رہے ہیں اور ہم ان کو جو ہے نا بتائیں کہ ہم انٹرنیشنل سچینڈرز کے پروجیکٹس کو انٹرنیشنل لیول پر انٹریڈیوز کروا رہے ہیں اور ہماری ٹین کچھ دکھانے کے بعد جو ہے نا اب لوگوں کو ناک ناک کر رہی ہے کہ اب آپ جو ہے نا ہمارے ساتھ آ کر ان چیزوں کو دیکھیں دیکھیں میں آپ کو شرطیہ دیتا ہوں میں نے اس بات کا جو ہے نا مجھے احساس بھی ہے کہ ہمارے جتنے بھی ڈیلر نیکٹ پرس ہیں وہ جب اپنی میڈیا ایڈوٹائزمنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے بعد ان کا جو سب سے پہلا کام ہوتا ہے پلوڈ کی بوکنگ کی اپنا انسینٹیو لیا فائل بنا کے ان کی حوالے کیا اور گاہے بغائے کبھی نہ کبھی کو اچھے جو ڈیلرز ہیں وہ ان کو کہہ دیں کہ یار اسٹالمنٹ وقت پہ آپ جمع کریں یہ ہوتا ہے اس کے بعد ان کا اپنے کلائنٹ سے وہ رابطہ نہیں ہوتا جو باہر کی دنیا میں لوگ کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر آپ مثال کے طور پر اب ڈیلی جو ہے ہم گروپوں میں اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں اب آپ کے پاس پانسو اگر کلائنٹ ہے تو آپ پانسو کو ورڈس اپ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے لیکن ہم وہاں پہ اگر موجود ہیں تو ہم وہ اپ گریڈ جو ہے جو آپ ڈاؤن چیزیں ہو رہی ہیں جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس کی پریزنٹیشن جو ہے اس کی جو ڈیلی اپ ڈیٹس ہیں وہ ہم ان افسس سے لوگوں کو دکھا رہے ہوں گے اور ان کو پتا ہوگا کہ یہ ایک کمپنی یہاں پہ موجود ہے جو چیز ہم نے لی ہے اس کی ہمارے سامنے ساری پروگرس آ رہی ہے یہ یقیناً آپ اس کی طرح کی ایک پریزنٹیشن کی بات کر رہے ہیں کہ جب کتر میں ہمارا جو ایوڈ دوتا تو وہاں پہ ایک پریزنٹیشن دکھائی گئی تھی جس میں پوری دنیا کے جو ہے وہ لیجنڈ کریکٹرز موجود تھے اور جب انہوں نے وہ سارا دیکھا تھا اور وہاں پہ جب سارا نظیر صاحب نے یہ ان کو بتایا تھا کہ اس کا اجم اور جو دوبائی پورا ایک شہر ہے اس کے اجم کو جاورو نے کمپیر کیا تھا تو وہ بھی وہاں پہ جتنا بھی اس حال میں جتنے بھی لوگ تھے وہ دنگ رہ گئے تھے تو یہ جو آپ نے بات کی کہ ہم پہلے کچھ کر کے اس کے بعد انٹرنیشنل لیول پہ جواب اپنی چیزیں جا کرنے جا رہے ہیں اچھا سار میں ایک میرا لاسٹ قویسٹن ہے بیلٹنگ کے حوالے سے اس سے پہلے میں ایک بات کرتا تھا کہ میں نے جب ہم قطر کہے تھے میں نے وہاں پہ بھی ساتھ صاحب کو یہ ریکویسٹ کی تھی کہ سر آپ نے جو باتیں کی ہیں اس حوالے سے کہ جو فائلز گنسل ہوئی ہیں اور نیریٹ تو ان کو منتقل کیا گیا اس میں تھوڑی سی ریلکسیشن دکھائی جائے جو کلائنٹ سے جو کسی بھی وجہ سے اپنی پیمٹس ادا نہیں کر سکے پیچھے اس دنانیے میں کرونا بھی رہا ہے اور جو پاکستان کے معاشی علاہت ہیں آپ نے کنگ مارکیٹن کے پلیٹ فارم سے آپ کو ایک دفعہ پھر یہ کو جارش کروں گا اور پوری مینجمنٹ کو اس کے اوپر آپ نظرستانی کریں کہ جن لوگوں نے اس وقت ریٹس کے اوپر پلوٹس کیے تھے ان کو آپ کوشش کریں کہ کوئی ایسا طریقہ بنایا جائے کہ ان کوئی ریٹس کے اوپر جو ہے وہ پلوٹس جو ہے ہندوبر کیے جائے یہ آپ کا پیغام جو ہے ایزٹ اس جو ہے نا تھرو میڈیا بھی اور تھرو میرے بھی جو ہے نا وہ مینجمنٹ کے پاس چلا جائے گا میں بہت مشہور ہوں گا آپ کا سر لیکن میں آپ کو پھر بھی وضاعت کر دوں کہ ہمیشہ یاد رکھیے گا جنہوں نے دلیور کرنا ہوتا ہے وہ وقتی پیمنٹ کو ٹھکرا رہے ہوتے ہیں میں اگلی کرتا ہوں سر جو آپ نے بات کی جنہوں نے اس چیز کو سامنے رکھنا ہے کہ کل ہم نے لوگوں کو پلوٹس دینا ہے دیکھیں آج میں پھر اس بات کی گارنٹی دے رہا ہوں کہ اگر وہ ری شیڈول کرتے ہیں اور یہ پیمنٹ چار سال کے اندر دیتے ہیں اور چار سال میں اگر یہ رقم ان کی ڈبل سے ٹرپل نہ ہو تو پھر ہمارے پاس پہلے مثال ہے موجود ہے کتنی سی بات ہے آپ اس چیز کو بھی تو کاؤنٹ کریں کہ آپ کا ری شیڈول ہو گیا لیکن وہ ری شیڈول ہو کے بعد آپ کو تین سال کا چار سال کا ٹائم بھی مل گیا ہم نے یک مشکل یہ ٹائم دیا کہ آپ پیمنٹ جمع کرائیں سرچارج کے بغیر کر لیں لوگوں نے اس کو بھی اویل کیا جو کر سکتے ہیں انہوں نے کر لیا کہ ایک شخص تین سال سے تیسری اسٹالمنٹ نے اس نے جمع کرائی آج وہ دعوے دار بن گیا کہ میں نے تو اس پر پلوٹ کی پیمنٹ کرنی تھی اس نے اس وقت کیوں نہیں کی جنہوں نے کر دی ان کو پلوٹ مل گئے پھر بھی میں آپ کی یہ ریکیسٹ جو ہے نا میں بلکل منیجمنٹ کو بچاؤں گا اور اگر کچھ پاسیبل ہوا کچھ ڈیفرنٹ انداز میں کوئی ایسی چیز جو مینجمنٹ مل کر ڈیسائیڈ کرے جس سے کچھ ریلیف ملے اور چیزوں کو اس حساب سے کہ ہم جو بائنگ کر رہے ہیں یا ہم جو کر رہے ہیں اس پر بھی فرق نہ پڑے تو یہ آپ لوگوں کو ڈیلر برادریز کو اور جتنے بھی ہمارے دو سباب ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں اور وہ کلائنٹس جنہوں نے پلوٹ لے لیے ہیں وہ کلائنٹس جو لینا چاہ رہے ہیں جیسے آپ نے کہا کہ اگر ہم نے پیسے اکٹھے کرنے ہو تو میں اس میں یہ بھی میں نے اس طرح جی ریویسٹ ساتھ کو کی تھی وہ یہی تھی کہ جو لوگ ہیں وہ اپنے سارے پیسے اکٹھے دینے کو سے آ رہے ہیں اور وہ ایک بڑی تعداد میں لوگ ہیں جو اپنی از نیمانو جیسے آپ نے کہا کہ اگر ہم نے پیسے اکٹھے کرنا تو وہ تو ہو سکتے ہیں اس میں تو گواہ حرج نہیں لیکن ہم نے چونکے اپنا پروجیکٹ ڈیلیور کرنا تو اس وجہ سے ہم یہ سارا کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود سمپل سی کلگوریشنل ہے کہ ہم چھوٹی سی بات کرتے ہیں کہ جی اوورال ہم آج آپ کر دیتے ہیں جی آپ پیسے جمع کر رہے ہیں ہم ہر پاس مثال کے طور پر پانچ کھوڑ پہ آتا ہے ٹھیک ہے میں بڑی چھوٹی سی مثال داروں جی پانچ کھوڑ پہ آتا ہے ہم نے پانچ کھوڑ پہ لے دیا لیکن ہم پہ پچیس ٹوڑ کی لیابلیٹی کھڑی ہو جانا ہے ہم وہ کل ڈریور ہی کر پائیں گے فائل کینسلیشن کریں گے ہم آپ کی ہر چیز کو جو اینہ اس میں ڈال دیں گے جس میں آپ کو پریشانی ہوں گی ظاہر ہے جیب سے تو کوئی بھی نہیں لگا تھا ہم نے تو اپنے پروفٹس کو اس میں شامل کر کے ڈیویلپنٹ کر رہے ہیں ہم کسی بھی چیز پر کمپرومائز نہیں کر رہے ہیں تو وہ چیزیں بہتر انداز میں چلنی ہیں وہ اسی صورت میں چلتی رہیں گی جو چیزیں ہم منیج کر رہے ہیں اگر ہم یہ کہیں کہ ہم پلوٹ جو ہے وہ اس وقت ہمیں خود پڑھ رہا ہے پچیس لاکھ روپے گا اور ہم آپ کو اکیس لاکھ کا دے دیں اور اس پہ ہم ڈیویلپنٹ بھی کریں اس پہ ہم ایکسپنس بھی کریں افراجات بھی کریں اور پھر ہم بلو ورڈ کو جو ہے نا ایک مثال بھی بنا دیں تو یہ جھوٹ پہ مبنی ہوگا اس میں کوپریٹ کرنا ہے ہمارے ان لوگوں نے جن کی فائل ری شیڈول کی گئی ہے اور وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر لیں کہ وہ جو سات لاکھ والا پلوٹ ہے اگر آج وہ چودہ یا پندرہ کا بک رہا ہے تو کل یہ بیس لاکھ والا پلوٹ بھی چالیس میں بکے گا جو ان کے لیے بینفت ہوگا اس میں تو کوشش ہے کہ نہیں دیکھیں سر آپ ماشاءاللہ جو بھی بلو برڈ سیٹی کی پولیسز ہیں سب سے بہترین پولیسی میکنگ جو ہے وہ رہی ہے جس وجہ سے الحمدللہ اللہ تعالی نے اس کو کتنی کام جابیوں سے امکنار کیا تو آپ ماشاءاللہ بہت جو حیسینیر لوگ ہیں جو بلو برڈ سیٹی کی پولیسی میکنگ کا حصہ جہاں پہ وہ جو آپ کا بورڈ ہے اس میں آپ پلیز ایک تفہہ یہ گزارے ضرور کیجئے کہ یہ مہمبران جو ہم کی ریکویسٹ ہے میرے توسط سے یہ وہاں پہ رکھیے گا کہ اس پہ اوپر جو نظرسانی کریں تاکہ کوئی اس کا حل بہتر نکالا جا سکے ماشاءاللہ اس وقت ہمارے ساتھ سے جی سلطراز گوندل صاحب ان سے ہم نے بات کی ہے لینڈ کے حوالے سے کہ اتنی بڑی لینڈ کی جو اقیقت ہے وہ کیا ہے جو نیو اینو سی جو ہے وہ فارٹا میں جمع کروایا گیا اس کی کیا حقائق ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بیلٹنگ جو ڈیلے ہوئی تھی اس کی کیا وجہ آتا ہے ان ساری باتوں کی انہوں نے تفصیلیے میں جب آباد دی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے ان کو ریکویسٹ کی ہے کہ جو ہمارے ممبران جن کی فائز دی شیڈول کی گئی ہیں ان کے اوپر نظرسانی کے لیے جو ہے وہ منجمنٹ پر خصوصی درخواست کی جائے تو انشاءاللہ جو بھی لیٹسٹ جو خبر ہوگی وہ انشاءاللہ سفراز صاحب کے توسط سے ہم آپ سفراز صاحب کے ساتھ جو ہے وہ کوارڈنیشن میں انشاءاللہ ہم آپ تک پہنچاتے ہیں اگر آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت محسن صاحب کینگ مارکیڈنگ سے ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں ہمارے کام کرنے کے اندازہ اس بات سے لگائے کہ انٹریو سے پہلے چائے لاکر رکھی گئی تھی وہ تھنڈی ہو گئی ہے لیکن ہم اپنے کام پر فوکس کی ہیں یعنی ہم بھی کام کر رہے ہیں ہمارے ڈیلرز بھی کام کر رہے ہیں تو اس چیز کو ذائن میں رکھئے ہیں صرف صاحب ایک قویسچن ہے بڑا موسٹ اویٹڈ میرے مائنڈ میں تھا میں نے کبھی آپ سے پوچھنا تھا چونکہ ایک بات آپ دور آج ایک سوال کا جواب دیجئے ریول پیٹ اس نام بات کرنے چونکہ سب سے پہلے آپ آئے تھے اوپر آفس میں اور یہاں پہ جب بلو بڑ سیٹی کو لانچ کیا گیا تھا تو آپ نام لیں گے کہ وہ پہلا کونسا ڈیلر تھا جو آپ کے پاس آیا تھا دیکھیں بات یہ کہ جی اگر میں یہ نام ضرور رہوں گے وہ پہلے چند لیلروں میں سے جو ہے نا محسن صاحب جو ہے نا ان کا نام بھی موجود ہے جو ہمارے پاس سٹارٹ میں آئے تھے اور جن کو میں سمجھتا ہوں گی جن کی الحمدللہ پہلے بھی ایک پی آر تھی اور اس کے بعد وہ ہمارے ساتھ جڑنے سے اللہ پاک جن کو مجید رستے دی ہیں تو ہمارے پائنئرز ممبرز میں سے ہیں اور بڑا اچھا کام کر رہے ہیں اور ہمیں بڑی خوشی ہے کہ ہمارے ساتھ شروع میں ہی ایسے لوگ جڑ گئے جنہوں نے اس پروجیکٹ کو چارچاند لگا دی ہیں سر ویلکم ٹو آل ہمارے وہ تمام ڈیلرز جو پہلے سے موجود تھے اور ویلکم ٹو آل جو اب اس وقت ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں اور ویلکم ٹو آل اوبرسیس ڈیلرز بھی جو اب ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہ رہے ہیں اور جو پاکستان میں سر میں اس میں ایک کریڈٹ اس بات کا آپ کو بھی دینا چاہوں گا کہ جو بھی ڈیلرز آپ کے ساتھ پائنئرز تھے یا جو جڑے تھے اور ابھی جڑ رہے ہیں وہ جڑتے جا رہے ہیں اس کی وجہ صرف آپ کی جو ڈیڈکیشن ہے اپنے پروجیکٹ کے لیے آپ کا جو ساتھ صاحب کا جو ویجن ہے اس کو لے کے آپ کی پوری ٹیم جو گلدستہ ہم نے بتا ہے جنراز جب وہ کام کر رہے ہیں کیونکہ اگر ہم آپ کے ساتھ آ کر جڑے تھے تو اس کے بعد اگر کچھ عرصے کے بعد چیزیں ٹھیک نہ ہوتی ہیں اگر یہ ساری چیزیں مکس ہونے کے بعد ہم سب کچھ کر لیتے اگر ندیم صاحب نعیم صاحب کی لینڈ گریپ نہ ہوتی لینڈ بائی نہ ہوتی تو یہ ایک ایسا کمبینیشن ہے جس کو اللہ نظر بچ سے بچائے آسوں کی نظر سے بچائے اور اس کو کامیابی کی طرف لے کے جائے یہی وجہ ہے کہ ہم جڑے میں جڑ کے رہیں گے اور اس پروجیکٹ کو پایا تکمیل تک پچھائیں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے بعد اور آپ تمام ایسے پائنیز ڈیلر کے ساتھ جو ہمارس ہے شروع دن سے موٹی ہیں انشاءاللہ اور اس سارے جو چیزیں آپ لینڈ پر چیزیں گے اور سعید صاحب کے ویجن آپ کی سید اس کے بعد حمزہ عامر صاحب اور جو برائر بائی ہیں انہوں نے جس طرح بلو ورڈ سیٹی کی ڈیویلپمنٹ کو پوری دنیا کو دکھا ہے وہ بھی یقین ان خراج تحسین کے مستحق ہے ہمیں بڑی آسانی رہتی ہے کہ ہمارے کلائنٹس جب بھی کوئی ڈیمانڈ ہم سے کرتے ہیں تو ہمارے پاس اتنا وسیع ایک میڈیا کا ڈیٹا پڑا ہوتا ہے ہم یہی بات کرتے ہیں کہ ہمیں گلدستہ ہیں اس گلدستے میں یہ پھول جڑے ہیں جو خوشبو دے رہے ہیں جو کام کو لے کے چل رہے ہیں چاہے وہ حمزہ بھائی ہیں چاہے وہ برہر بھائی ہیں اور اگر آپ ندیم بھائی نعیم بھائی کی بات کریں تو اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ وسیم صاحب کو دیکھیں جو سائیڈ پہ سکسلار کے طرح وہاں کڑے ہوئے ہیں ان کے ساتھ جو ان کے دوسرے بھائی ہیں جس طرح وہ وہاں پر اس وقت زمین کی خریداریوں میں اور زمین کے معاملات میں ان کے ساتھ بیزی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو جو ہے نا ہم تو ان کو سلام پیش کرتے ہیں جی جو ہمارے ساتھ ہمارے وعدوں کی تکمیل کو پورا کرنے کے لیے دن رات کوشش کر رہے ہیں اس میں اگر ہم وسیم صاحب کو یا فائم صاحب کو یا ہم ان سب کو بھول دیں تو یہ ناممکن سی بات ہے وہ ہمارے لیے جو ہے نا اس وقت ہر اول دستے کے طور پر آپ سمجھ لیں کہ مواز پر کھڑے ہو کے جو ہے نا چیزوں کو منیج کر رہے ہیں ندیم صاحب اور نعیم صاحب کی تو ایک نسال ہی اپنی ہے سر ہم دعا گوائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس گل دستے کو اسی طرح قائم رکھیں جیس طرح آپ کام کر رہے ہیں اسی طرح کام کرتے رہیں تاکہ ہم بھی جو ہم نے جو آپ کے بھی آپ کے اپنے میمبران سے جو بھی باتے کی ہیں